پولیس چاہتی ہے میرے کلائی کا ناپ ہتھ کڑی کے لیے جللاک چاہتا ہے میرے گلے کا ناپ فاسی کے فندے کے لیے بیمان ڈرتا ہے سن کے میرے جگرے کا ناپ چھپن انچ ملاپ ماس زمیری کی فلم سٹارنگ جون ابراہیم سٹی میو جائیتے دویتیا کے ٹریلر ریو میں تہلید سے ہاردک سواغت کرتا ہوں کیا ہو رہا ہے میرا بھائی 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 سرف ماس نہیں بلکہ capital letters میں ماس ہے ماس into ماس into ماس into ماس into ماس into ماس اتنا ماس بھرا ہوا ہے کہ شاید theater میں public بھی دو بار سوچے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی اگر ساتھ میں بھی جو ہے وہ ott پر ہوتی تو trust me this film stood no chance ott audience ایسی film دیکھنے کے لیے prepared نہیں ہے لیکن ملاب زویری کے فلموں کی خاصیت ہی رہی ہے کہ چاہے وہ critics ہو trailer level پہ ہو review level پہ ہو ان کی فلموں کے review یہاں پر کوئی بھی مہتوہ نہیں رکھتے ہیں چاہے وہ ساتھی میں بجیتے وان ہو i still remember ساتھی میں بجیتے وان got horrible reviews میں نے خود اس ان کو خراب review دیا تھا لیکن film box office پر دھماکہ کر کے چلی گئی مرجاوہ سب لوگوں نے خراب review دیا ملاب brand of جو cinema ہے وہ reviews کے لیے بنا نہیں ہوتا یہ فلمیں جو رہتی ہے وہ theater میں جو mass audience رہتی ہے جو دیماغ گھر پر چھوڑ کے جاتی ہے جن کو مار ڈھاڑ over the top ایسا مارا ماری چاہیے کہ مطلب جس کا کوئی سر پیر نہیں ہو ان کو cater کرتی ہے ملاب زویری کی فلمیں ملاب has taken mass another step ہے یہ فلم کا سکسس یا فیلیر کو پیڑک کر نہیں سکتا جب cinema گھروں میں 26 تاریک کو آئے گی جانتا ہی اس کا اصلی ورڈک سنائے گی کہ کیا یہ over the top film ہے یا پھر ان کو یہ فلم میں دیکھنا پسند ہے بات کریں ٹریلر کی جیسے دن فلم پر پر گئی تھی اس نے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں جان ابراہیم ٹریپل رول میں نظر آنے والے ہیں لیکن یہ ٹریلر پون ٹریقے سے کنفیوز کرتا ہے جو پورے شہر میں لوگوں کو مارتے ہو پھر رہا ہے ایک نیتا ہے جس کا کوئی الگ مقصد ہے پھر آتے ہیں یہاں پر پولیس انسپیکٹر جو کہ یہاں پر اس کاتھل کو پکڑنے کے لئے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ تینوں لوگ جان ابراہیم ہے تو آپ لوگ کہوں گے سب کو پتا تھا کہ ٹریپل رول ہے جان ابراہیم کا لیکن یہاں پر ایک اور جان ابراہیم ہے جو اتنا چھلا تھا کہ ساؤن پلیوشن والے جو ساؤن ڈیسیبل چیک کرنے کے لیے جو میٹر لے کھڑے رہتے ہیں اگر وہ سن لے اس کی ساؤن تو میٹر فڑ جائے گا سانی ڈیول کا لیول اس پہ ان ٹو ہنڈر میں دال دوں اس کی ساب کا کسان میں چھلا ہے جان ابراہیم نے جان ابراہیم کے سکریونگ سے آپ کو کتنی میں کو پروبلم آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے ممبائی ساگا کے ٹیلر میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جان ابراہیم سکریمیں تلس نوٹ لوگ گوڈ تلس نوٹ لوگ ایفیکٹیو ایٹ آل اور یہاں پر پورے ٹیلر کا مزا کرتے تھا ہے اور ٹاپ سکریمیں دکھایا ہے ملاب زویری نے ان کی چار جان ابراہیم یہاں تک کمپیٹ ہو جاتے ہیں ڈائیلوگ میلاب کے سب سے بڑے پلاس پوائنٹ ہے آپ کو بھلے ان کے ڈائیلوگ سکرینجی لگے کہنے والی لگے میں میلاب کی فلمیں گیٹی گیلکسی میں دیکھ چکا ہوں وہاں پر لوگ کو پسند آتے ہیں notre ڈائیلوگ سکر چھپن انچ کا سینہ نہیں چھپن انچ کی بھمک کلوں کا ہاتھوڑا چاہیے وہ ڈائیلوگ پھر डیفینٹلی سیٹی بجھیں گے ہاں تو اگلی وار مارک کے کوک سے کیا بات کے توپ سے نہیں نکلے گا یہ ڈائیلوگ پر بہت سٹی ہے وجہ کی تھیٹر میں ہاں اور گائیز یہاں پر تجھے پکڑنے کے لیے گیارہ ملکوں کی پولیس ہی نہیں اس شہر کی پولیس ہی کافی ہے یہ ڈائیلوگ سٹی ماں ڈائیلوگز ہے لیکن گائیز یہاں پر سٹوری کافی سمپل دکھائی گئی ہے ایسی کہانیاں ہم لوگ سیونٹی ایٹی میں دیکھتے تھے کہ دو بھائی تھے جو بچھڑ جاتے جو بھی ہو جاتا ہے باپ کچھ وعدہ دے کے جاتا ہے یہاں پہ کیسے جب وہ جوان ہوتے تب لڑتے ہیں یہاں پر لاش مالا سین مجھے کافی ہیلیریس لگا جب ایک جان دوسرے جان ڈبراہیم سے ٹکڑاتا ہے دونوں دھوتی پہنے ہوئے چھاتی ٹکڑاتی دونوں کی وہ کافی ہیلیریس تھا ہے اینڈ میں جب ایک ہیلیکاپٹر کے آگیا تھی وہ سین بیچ میں جو پتا جان رہتے ہیں وہ رہتے ہیں یہاں پہ ایک جان جو ہرا کرتا پہنا ہے ایک جان جس کا اورنجھ کرتا پہنا ہے وہ سب سین جہاں پہ کچھ سینس میک آؤٹ نہیں کر رہے تھے دیکھنے میں بھی اتنے آکشک لگنے رہے تھے ایک سین ہے جان ایک ہاتھ سے ناجل توڑ دیتا ہے گاڑی کا پورا پورا انجن اٹھا کے کانچ فور دیتا ہے ٹیبل پیسہ ٹیبل پیسہ مکم مارتا ہے کہ پورا ٹیبل ٹوڑی آتا ہے یہ سب سینس مارس سینس ہے لیکن بہت کم لوگ کو ایسے سینس ایفیکٹیو لگتے ہیں کسان جو ہے جان اس کی باڈی اچھی ہے پولیس جان جو ہے اس کی باڈی اچھی ہے ایک ہی تو جان ابراہیم ہے تو فرق میک آؤٹ کرنا کہ کون سا جان کیا ہے ذرا بھی نہیں لگتا ہے there are no different characterizations character traits in any of the johns جو vigilانٹی جان ہے جو ہڈی پہنتا ہے اس کی بھی expressions وہی ہے جو کسان جان ہے اس کی بھی expressions وہی ہے آپ کہو گے ایک ہی تو جان ہے کہ expression سب کے ایک ہی ہوں گے نا چاکہ تھلپتی ویجائی کی جتنی بھی فلمیں ہیں جتنے وہ الگرہ کرتے ہیں چاہے وہ بھیگل ہو لیکن جتنی بھی فلمیں ہو ان کا characterization دیکھیں کس طرح سے ایک کردار وہ ہی کر رہے ہیں لیکن کتنا اچھی طریقے سے کرتے ہیں گئے یہاں پہ گانے اس فلم کے پلاس پوائنٹ ہونے والے ہیں تیری ممتہ گانا بہت ہی بہترین ہے نورا فتہ ہی ہے اس میں میرا بھائی opening تو کڑک دلائے گی بندی فلم کو اور جیسے گانا یوٹیوب پہ آئے گا آر آئی پی ریکارڈ ہونے والا نورا فتہ ہی کا بھی فول دھماکہ ہونے والا ہے اس گانے میں دیویا کمار خوشنا لکس ڈیسن ایٹ ڈائیلوگ دیا ہے کافی ڈیسن لگتی ہے اتنا ٹویڈر لیول پتہ ہر شایہ ہے اس فلم جو پرانے جون ہے پتہ جون ان کے ساتھی رہتے ہیں اب شاید نیتا بن گئے ہیں کیا ہے ان کا کردار فلم در دیکھیں گے تب آپ سبھی لوگوں کو پتہ چلے گا اور کس طرح سے میرا فنڈا ڈنڈا ہے ڈانڈی نہیں یہ ڈائیلوگ ہے گاندی جی کی ہمیشہ جائے ہو لیکن میرا بندہ بھگت سنگھ ہے ایک اور ڈائیلوگ ہے یہاں پر بائیک لفٹ کرتے ہوئے آپ کو جان ابراہم اگر فنی لگتے ہیں تو جان ابراہم نے پہلے بھی بائیک اٹھائی ہے لیکن یہاں پر وہ ایک اور لیول اوپر چلے جاتے ہیں بائیک کے اوپر انکل کو بھی ڈھا کے وہ اٹھا کے پورا پھیک دیتے گا جا کر یہ فلم ہے ماس فلم ہے سیٹڈے سنڈے کام کاجی لوگ ہوتے ہیں جو فرنڈ بینچز ہوتے ہیں جا کر فرنڈ بینچ پر سی ٹی مارتے ہیں ماس وہ یہ ماس فلم ہے یہ انٹیلیکشل آڈیونس کی فلم نہیں ہے یہ یوٹیوب پہ ریویو کرنے والوں کی فلم نہیں ہے کہ ہاں میں ریویور بن کے اس ٹی مکو ریویو کروں گا تو وہ اگر آپ سوچ رہے ہو ان یہاں سیڈلی مسٹیکن اور ان اول سکتی میں بھی ایتے ٹو کا ٹریلر تھا وہ کافی حد تک یہاں پر ڈسپوائنٹ کرتا ہے production values are not at all up to the mark of this film ایک ٹریلر ہے وہاں پہ رام کپوری بیوی کا نام کیا ہے ان کو اسا باندھا گیا ہے یہاں پہ جان اور جان لو ٹکراتے ہیں میری ایٹیش فلم لیکن اس ٹرم کا پوٹینشل صرف اور صرف سینما گھروں میں آئے گا اکشن سینس اگڑا بھی ٹاپ نوچ ڈائیلوکس ماس زویری فل سی ٹی لیکن ملا آپ کو تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے وہ ماس کے لیول کو کچھ ایک حد تک زیادہ ہی محس کر دی ہے اور ماس لگ رہا ہے یہاں یہاں ٹھیک آہ ٹھیک وہ اللہ ویسے ستے کول مان